ملک کو اس دلدل سے نکالیں تو نیشنل گورنمنٹ میں ہمیں حد درمی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر صرف کسی ذاتی ایشیو پہ کہیں کہ وزارت لے لیں گے میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے اور کسی ذاتی مفاد کے لیے حکومت میں شامل ہونا دل تو پیپلز پارٹی کا بھی نہیں مانتا تھا جب صدر زرداری نے کہا کہ یہ قاتل لیگ ہے کیو لیگ کو قاتل لیگ کہا گیا اس کے بعد مفاماتی پولیسی آئی اب وہ پولیسی چل رہی ہے نیشنل ایجنڈا تین کیا ہوں گے جس کے اوپر کیو لیگ پی 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 کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے کسی بھی کولیشن حکومت میں اگر کولیشن میں انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے نہ میں رائے دیتا ہوں نہ اپروو کرتا ہوں انہیں بیٹھنا چاہیے اگر بیٹھنا ہے تو نیشنل گورنمنٹ میں بیٹھنا تاکہ جو بھی مسائل ہیں ملکی مسائل ہیں آپ جنگ میں دکھیلہ ہوئے ہیں ملک کو عوام کو قوم کو فوج کو اگر آپ نے ملکی ایشیو رزال کو ایکانومی ہماری بہت ہی نیچے چلی گئی کرپشن جو ہے ہائٹ پہ ہے اگر آپ نیشنل گورنمنٹ فارم کرتے ہیں ان ایشیوز کے اوپر تمام کنسنسز ہوتا ہے تو ان کو یقین جوائن کرنا چاہیے ہاں منسٹری ایک ہو یا عادی ہو اس پہ جوائن کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مونسلائی کا کیس ہو یا نہ ہو نیشنل ایجنڈا بنا چاہیے صرف راز نواز صاحب نے کہا کہ آپ دونوں پارٹیز کرپشن کو ٹاپ ایجنڈا بنائیں دیکھیں نیشنل جو رانجہ صاحب بات کرنا ہے نیشنل گورنمنٹی آپ پر سمجھیں جس میں جی یو آئی اگر آ جائے جس میں اے این پی او جس میں ایم کم ساتھ ہم خیال ہو چلو گورنمنٹ میں نہ بیٹھے تو کاف لیگ آج پیول پارٹی جس میں تو یہ نیشنل گورنمنٹ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ سنگل پارٹی گورنمنٹ تو نہیں کہہ سکتے اس کو آپ نیشنل گورنمنٹ ہی کہیں گے ایشوز جو رانجہ صاحب نے کہہ اس کو کوالیشنل گورنمنٹ کہیں گے چلو نیشنل گورنمنٹ اگر آپ ادھر کانسپٹ نیشنل گورنمنٹ کیونکہ مین اپوزیشنل پارٹی نون لیگ تو باہر ہوگی دیکھیں نون لیگ پنجاب میں گورنمنٹ کر رہی ہے اور ابھی الیکشن میں یہ ساری کوالیشنز اس کے خلاف ہوں گی نہیں 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 یہ تو ابھی اس پہ قبل از وقت کہنا یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا میرا کھال میں چن صاحب آپ ایک سیاسی ورک کریں نہیں آئی جی آئی نہیں بان سکتی پیپلز پارٹی آئی جی آئی جماعت نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ایک آپ کی بانا ہے یہ آئی جی آئی والی بات دوبارہ کیوں آ رہی ہے اور اس دفعہ آپ کے خلاف یہ بات چن صاحب نے خود ہی یہ ذکر کی ہے دیکھیں وہ جو پولٹیکل سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اس میں تو ہمیں کوئی اپنی ہر پارٹی کی اپنی ہے مگر وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں لیکن چن صاحب کا اشارہ آئی جی آئی کی طرف ہے اور جب آئی جی آئی کا ذکر آتا ہے تو کچھ اور فیکٹرز بھی اس میں ہوتے ہیں کیا وہ فیکٹرز بھی کام کر رہے ہیں بھی نہیں سر وہ فیکٹرز کر رہے ہیں ہر قسم کی چیزیں چل پر رہی ہیں مگر جو بیسک چیز جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں یہ تو اپنا راستہ سیدھا نہیں کرتے تو ہمیں بھی بدنامی ہم بھی شیئر اولڈر بنتے ہیں آپ کے سامنے ایمکیو ہم آئی ان کے ساتھ تھی پہلے ہم آئے پھر ہم نے بھی چھوڑی ایمکیو ہم نے چھوڑی فضل ریمان صاحب نے چھوڑی اور اس طرح پھر ابھی کبھی آگے کبھی پیچھے یہ باتیں نہیں چلتی آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا پڑے گا مگر آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی کرپشن یا مس مینجمنٹ کرتے رہے ہیں اور دوسروں کو کبھی کہیں اس میں شیئر اولڈر بن جائے وہ تو کام نہیں چلے گا آپ کو اپنی گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا لوگوں کو اس پہ اعتماد ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نیشنل ایجنڈے پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے مگر وہ آپ نہیں کرتے لیکن نیشنل ایجنڈا کیا ہماری پارلیمنٹ ڈیفائن کر رہی ہے نہیں نہیں کر رہی نا اس وقت وہ اس ایجنڈے پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ کیوں ایکسیکیوشن نہیں ہو رہی معاملات کو گورننس نہیں پراپر ہو رہی ہے اگر گورننس ہو رہی ہو آپ کو آپ کی چیزیں سمودھ ہوں آپ کی انرجیز ایک یونی ڈیریکشنل آگے فورب تی ایسی میں آپ بھی بیٹھیں اتنا پاورفل فورم آپ کے پاس ہے ساری پارٹیز موجود ہیں آپ ٹوٹل گورننس کو تو ایفیکٹ نہیں کرسکے کرپشن کا ایشو کیا تھا نا سر بہت سارے ایشوز ہیں نا کرپشن آپ ادارے آپ کے مضبوط نہیں ہیں اداروں کے ہیڈز آپ اچھے نہیں ہیں پبلک سیکٹر انٹیٹیز کی پرفارمنٹ نہیں ہے بے انداز معاملات ہیں یہ ساروں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا ساروں کے لیے سب کو زور لگانا پڑے گا اور سب تب ہی زور لگائیں گے جب آپ میں اعتماد ہوگا اعتماد ہی نہیں ہوگا مجھے مجھے ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ چل کے پارٹنرشپ کرنی ہے اور بعد میں انہوں نے کوئی مجھے ڈوج کر جانا ہے تو معاملات نہیں چلیں گے باقی میں یہ تھوڑی سی بار کرنا چاہتا ہوں کہ کولیکشن گورنمنٹ جو آپ بن رہی ہے میرا خیال ہے کہ اس رونگ ٹنکنگ پلیننگ بن رہی ہے کہ بجٹ کو دیکھا ہمیں میں کہ بجٹ سے پہلے کوئی ایسے پلیننگ کر لیں تاکہ بجٹ آسانی سے پاس ہو پھر ایک سال ہم گزار سکیں اور یہ میرے خیال میں ابھی سی پلیننگ شروع کر دی ہے کہ موقع پہ آکے کوئی نقصان نہ ہو آپ کی جماعت اس پلیننگ میں پھسے گی یا نہیں دیکھیں یہ ہم تو جو کراچی کا ایشو ہے پہلے وہ ہمارے ساتھ بیار کے سوال کریں ہم تو بیسے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صرف منیسٹری نہیں لے رہے نا ندیم عبدالچند صاحب جب آپ کی پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہے تو اپنی پارٹی کی سیاسی بسارت پر آپ لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھیں سیاسی بسارت تو ہے کہ وان ٹوئنٹی فور مہمبر ہیں ہمارے اور آج تین سال ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کیا ہے کہ نداروں کی مضبوطی ہو اور یہ ہماری پولیٹیکل قیادت کی وجہ سے اور کوئی کسی کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے اس وقت پولیٹیکل جو دشمنیاں پیدا کی جاتی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہیں پولیٹیکل مچورٹی آگئی ہے پولیٹیکس میں اس وقت تو یہ میں سمجھوں پیپلز پارٹی نے جس نے اتنے زخم کھائے ہیں ان سارے لوگوں سے سارے لوگوں سے زخم کھانے کے باوجود پیپلز پارٹی آج پھر ان کی دو طرف دوستی کا آتھ بڑھا رہی ہے تو یہ پولیٹیکل مچورٹی اور اس ملک کے ساتھ محبت ہے جس ملک کے لیے ریکنسلیشن اپنی ذاتی رنجشیں بلا کے اپنے ذاتی زخم بلا کے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ملک کے لیے آو آگے بڑھو اور اس ملک کو چڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دو خالد رانجش صاحب آپ نے ندیم عبدالچند صاحب کو اس میں ویری کوکلی کیا اتنی ہی سمپل بات ہے اتنی نیک نیتی آپ کو نظر آ رہی ہے ڈاکٹر خالد رانجش صاحب آپ کو نیک نیتی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی مفاہمتی پولیسیز میں آپ کو اس مجبورت نہیں کیا کہ آپ گرونڈ میں آئے ڈاکٹر خالد رانجش صاحب ندیم عبدالچند صاحب سرفراز نواز صاحب اور پیویز ملک صاحب سب کا پروگرام ریپورٹر میں شرکت کا شکریہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی جب میٹنگز ہوتے ہیں تو اس میں سیاسی بسارت کا ذکر بہت ضروری ہے اور اگلے الیکشنز کے لیے ابھی سے پاکستان پیپلز پارٹی جو چیس بورٹ پلٹیکل چیس بورٹ پر چالیں چل رہی ہے اس سے مسلم لیگ نواز کو آئیسولیٹ کرنے کا پلان صاف نظر آ رہا ہے آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ